بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل آج 6 اکتوبر 2022 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ حموظہ میں ارشاد باری طالع ہے بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کی جو عیب ٹرٹولنے والا غیبت کرنے والا ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس صدا رہے گا ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکتیا جائے گا اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے جدہ میں ایک مشلی فارم کے لحاظ سے جہاں پر مشلی کو سٹور کیا جاتا تھا اس پر چھاپا مار کاروائی کی گئی ہے جہاں انتہائی گندے طریقے سے مشلی کو وہاں رکھا جاتا تھا ساتھ ہی سرف اور دیگر ایسے کیمیکل کے باکس بھی پڑے ہوئے تھے جو کسی بھی لیول پر کھانے پینے کی اشیاء یعنی غزائی اشیاء کے پاس نہیں ہونے چاہیے اس تمام صورتحال کے بعد نہ صرف وہاں پر صفائی کا فقدان تھا بلکہ ممنوع اشیاء کی موجودگی کی بنا پر سعودی عرب کے ادارے نے اس سٹور کو سیز کر دیا ہے بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کو اگر ایسی کوئی بھی معلومات ہو جہاں پر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی کوئی بھی ہوتل ہو ریسٹوران ہو کسی بھی لیول کا ہو چھوٹا بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف فوراں شکایت ہم سے کی جائے ایسے اداروں کو بند کیا جائے گا بھاری جرمانیں مقرر کیے جائیں گے اگر وہ غیر ملکی ایسی حرکات کرتے ہیں تو سزا جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ڈپورٹ بھی کیا جاتا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جو بھی ممنوع جگہوں پر آگ جلاتے ہیں اور اس سے آگ سے نقصان بھی ہوتا ہے ایسے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے خلاف قوانین کے مکمل کاروائی کی جائے گی یاد رہے تین ہزار سے پانچ ہزار ریال جرمانہ ایسے افراد کو کیا جاتا ہے جو مختلف جگہوں پر بیٹھ کر آگ جلاتے ہیں اور اس طرح سے آگ کی بنا پر مختلف جنگلات میں آگ بھی لگ جاتی ہے پارکوں میں اکثر لوگ پہلے تکہ وغیرہ بناتے تھے اب یہ سختی سے پبندی لگائی گئی ہے آگ جلانے کے واقعات کی بنا پر پچھلے دنوں سعودی عرب کے مختلف جگہوں پر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے جس سے کافی زیادہ نقصان بھی ہوا سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اس پر سختی سے پبندی لگا رکھی ہے غیر ملکی بائی بہت احتیاط بڑھتے تفریق کے لیے بلکل جائیں مگر قوانین کو کسی بھی لیول پر اپنے ہاتھ میں نہ لیں مکہ تلمکرمہ سے ایک اہم خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مکہ بس سروس کا آخری تجرباتی مرحلہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے آخری مرحلے میں مسجد الحرام کے اعتراف مرکزی علاقے کو مکہ تلمکرمہ کے متعدد اہم مقامات سے جوڑنے کے لیے روٹ 3، 10 اور 11 کو مؤثر کیا گیا ہے اس بارے میں الشہدہ، القاودیہ، الجاران جیسے اہم مقامات کو نئے روٹ سے ملا دیا گیا ہے مکہ بس سروس کے بارہ روٹ پر دو سو سے زیادہ بس سٹینڈ ہیں دو قسم کی دو سو سے زیادہ بسیں ان روٹ پر چلائی جائیں گی یہ بس سروس 24 گھنٹے مہیا ہوگی 550 ڈریور اس میں تائینات ہوں گے مواصلاتی مرکز نے بیان میں کہا مکہ تل مکرمہ کے روٹ پر چلنے والی بسیں تمام ضروری سہلیات سے راستہ ہوں گی مکہ تل مکرمہ میں جو بھی افراد عمرے کے لیے جاتے ہیں اب انہیں آسانی سے مکہ تل مکرمہ کے تمام علاقوں میں بسوں کے ذریعے رسائی مل جائے گی یعنی وہ آ جا سکیں گے ٹیکسیوں کے اخراجات سے بچ جائیں گے مکہ تل مکرمہ سے آنے والی اس اہم اطلاعات کے بعد وہ غیر ملکی افراد جو ٹیکسی سرویز حرم مکی کے آس پاس چلاتے ہیں ان کا کاروبار تقریباً ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے ابتدائی طبی امداد آگ بجانے والے آلات سی سی ٹی وی کیمرے حادثہ سے بچاوالے سسٹم اور ای انفارمیشن سکرینیں موجود ہیں معذوروں کی سہولت کے لیے ہائیڈرولک سسٹم بھی مہیا کیا جا رہا ہے جبکہ متحرک کرسیوں اور بچوں کے پروگرام کی جگہ بھی ان بسوں میں شامل ہوگی انٹرنیٹ سرویز کے علاوہ بس میں ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک معلومات فراہم کرنے والی آرڈیو اور ویڈیو سسٹم بھی نصب ہے بسوں سے متعلقہ جو سٹیشن کے انچارج ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جلد بسیں مکہ اکاؤنٹس میں تمام روٹس کے بارے میں بسوں کی روانگی کی تفصیلات عوام سے شیر کر دی جائیں گی سعودی حکومت کا یہ بہترین پروجیکٹ ہے جس سے غیر ملکی اور سعودی شہری اور خاص طور پر حج عمرے پر آنے والے تمام مسلمانوں کو بہترین سہولیات سعودی حکومت مکہ تل مکرمہ میں فراہم کرنے جا رہی سعودی ارمی سیکیورٹی اداروں نے منشیات کی ایک بڑی کھیپ کو پکڑ لیا ہے چونسٹھ اشاریہ چار ٹن نشاور اشیاء سعودی ارمی لانے کی کوشش کو نکام بنایا گیا ہے باسٹھ ہزار سے زائد نشاور گولیاں چار لاکھ پینتیس ہزار سے زائد مزید ممنوع گولیاں سعودی ارمی لانے کی کوشش کو نکام بنایا گیا سعودی ارم کے سیکیورٹی اداروں نے نجران جزان اسیر تبوک اور الشرکیہ ریجنوں میں یہ کاروائیاں کی ہیں ترجمان نے کہا کہ ایک سو پجتر افراد کو گرفتار کیا گیا چھتیس کا تعلق سعودی ارب چار کا تعلق ایتھوپیا انتالیس یمن سات کا سومالیا چھے کا ایریٹیا جبکہ دو کا تعلق پاکستان اور ایک کا مصر سے ہے قوانین کے مطابق غیر ملکی افراد سزا جرمانے کے بعد اگر انہیں سزائے موت نہیں ہوتی ہے دیگر سزائیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد سعودی ارب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سال سعودی ارب میں بحری فضائی اور زمینی رستوں سے چار اکتوبر دوہزار بائیس تک تقریباً بارہ لاکھ سے زائد عمرہ زائرین سعودی ارب پہنچ چکے ہیں سب سے زیادہ عمرہ زائرین تین لاکھ سترہ ہزار دو سو کے قریب انڈونیشیا سے آئے ہیں یاد رہے انڈونیشیا اسلامی دنیا میں عبادی کے لیاس سے سب سے بڑا ملک ہے پاکستان سے ایک لاکھ پچھنوے ہزار دو سو چوبیس انڈیا سے ایک لاکھ تین تیسزار پانچ سو سترہ افراد سعودی ارب میں عمرے کے لیے آئے ہیں سعودی وزارت حج عمرہ نے تمام عمرہ کمپنیوں اور اداروں سے کہا ہے کہ وہ تمام زائرین کو میاری خدمات فراہم کریں ان کے سفر کو آسان اور آرامدے بنائیں وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ عمرہ کمپنیاں ادارے اس بات کی پبندی کریں کہ وہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ میں نماز اور حاضری کے پرمند جاری کریں گروپوں کی شکل میں عمرہ زائرین کو مسجد الحرام پہنچائیں مکہ تلمکرمہ میں قیام کے دوران زائرین جتنی بار عمرہ کرنا چاہیں انہیں پرمند جاری کرنے کی سہولت فراہم کریں جو کمپنیاں یا ادارے یہ سہولیات فراہم زائرین کو نہیں کریں گے ان کے لیسنس منسوخ کر دیے جائیں گے سعودی عرب کے اہم شہر تبوک سے خبر آئی ہے کہ مسجد پیٹرل پام کے پاس بھیک مانگنے والے تین افراد کو گرفتار کیا گیا پولیس نے ایک شخص کو پیٹرل پام جبکہ دو افراد کو مسجد کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد سے تفتیش کی جاری ہے تاکہ ان کی حقیقی صورتحال کا علم ہو پولیس نے کہا کہ گدہ گری یعنی بھیک مانگنا سعودی عرب کے سنگین جرائم میں شامل ہے جس پر سزائیں مقرر کی جا چکی ہیں جبکہ غیر ملکی اگر یہ کام کرتا ہے تو اسے سعودی عرب سے سزا جرمانے کے بعد ڈیپورٹ کیا جاتا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس بارے میں سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کریں صدقات کی خواہش مند ملک میں موجود اجازت تیافتہ اداروں سے جا کر رقم جمع کرا سکتے ہیں اور وہاں سے لے بھی سکتے ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے خبردار کیا کہ وہ افراد جو ایسے افراد کو بھیگ دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے